سوشیل سنگھ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 130 کروڑ دیشواسیوں کا سمرتن نہیں ہے بی جے پی کو وہ کہہ رہے ہیں وچار دھارا کی یہ لڑائی ہے اور ماحول تو بگاڑنے کا کام کر رہی ہے بی جے پی وہ یہ بھی عروپ لگا رہے ہیں الف سنکھک خاص طور سے بی جے پی کے شاسن میں اپنے آپ کو اصورکشت پاتے ہیں دیکھئے یہ ٹھیک ہے کہ یہ دیش 130 کروڑ دیشواسیوں کا ہے اس میں کہیں کوئی بحث نہیں ہے دوسری بات کی جس سندر میں عبدالباری صدقی صاحب نے بیان دیا ہے عبدالباری صدقی صاحب ایک بڑے لیڈر ہے انوبہوی نیتا ہے اور ایک سنجیدہ انسان ہے ایسا میں مانتا ہوں ان کے پرتی میری یہی دھارنا ہے باوجود اس کے انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ بیان قانون اور بیوستہ کی اس ٹھیکی کو لے کر ہے تو law and order state subject ہے اور جس راجی سے عبدالباری صدقی صاحب آتے ہیں اس راجی میں انہی کی سرکار ہے اور law and order کی situation کو control کرنا اس کو بہتر بنانا یہ راجی سرکار کی جمعہواری ہوتی ہے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے ہی دیش کو بدنام کرنا اپنے دیش کے اندر کسی ایک سمودائے کو بھیبیت کرنا ان کو ڈرانا یہ کہیں سے اچھت نہیں ہے کسی کی وقتیگت سمسیا کو ہی ہو سکتی ہے لیکن اس سمسیا کو ہم ساماجی سمسیا بنائیں راجی کی بنائیں یا دیش کی بنائیں یہ کہیں سے بھی اچھت نہیں ہے جواب دیجئے مردین جتیباری جی سوال تو مہتوپون کچھ رہا ہے اس کے پہلے ایک سیکنڈ اس کے پہلے مجھے لگتا ہے یہ جو بیہار کے آنکڑے سامنے آئے ہیں مسلم سمودائے کے سندر میں ذرا وہ دیش کے سامنے رکھ دیتے ہیں صدقی صاحب تو بڑے بڑے پدو پر رہے ہیں اپنے ہی پردیش کے مسلمانوں کا حال صدھارنے کے لئے کیا کیا گیا ان کی اور سے ذرا وہ آنکڑے سامنے رکھئے کے لئے بہت اچھی دوستہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں دوہزار گیارے کے جنگڑنا کے مطابق کس طرح سے ایک کروڑ چھتر لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں سے تقریباً چالیس فیصدی کے اس پاس مسلمان غریب کھیتی ہر مزدور ہیں ستاسی فیصدی بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی گرامیڑ علاقوں میں رہتی ہے گرامیڑ علاقوں کا کیا حال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کل جن سنکھیا کا سولہ فیصدی سے زیادہ مسلم آبادی ہے بہار میں اور بہار میں حالے مسلمان کیا ہے اس بات کو سمجھئے انیس بدھائک ہیں اور پانچ مسلم منطری بھی ہیں لیکن بڑے نیتا کو آر جیڈی کے ڈر لگتا ہے چھپن فیصدی مسلم آبادی ساکشر ہے بہار میں چھپن فیصدی سے تھوڑی زیادہ یہ بہار کا آنکڑ آپ کو دکھا رہے ہیں اور دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے مطابق ایک دسنو ساتھ چھے کروڑ مسلمان ہیں صرف چھپن فیصدی آبادی اب اپنے بچوں کو تو ویدیش فیصد دیا مرتینجہ تیباری جی آپ کے پاس تو پیسے ہیں صدقی جی نے بڑے گرد سے بتایا انہوں نے کہ ہمارے دونوں بچے ویدیش میں پڑھتے ہیں اس کالج میں اور اب دیکھیں آپ کے پردیش کا کیا حال ہے یہ چیزیں تو نظر نہیں آتی ہیں آپ لوگوں کو مرتینجہ تیباری جی بہار میں ہی حالت سدھار لیتے ہیں مسلمانوں کی اور ایک رول موڈر رکھتے دیش کے سامنے مرتینجہ جی آواز آئی کیا میری آپ کو میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ اب دل باری صدقی صاحب اس طرح کا بیان دے رہے ہیں ہم نے تو آنکڑے رکھ دیئے نا سامنے کہ بہار میں کیا آنکڑے ہیں کیسے کھیتیہر مزدور وہاں پر زیادہ ہیں مزدوروں کی بڑی آبادی ایسی ہے جو مسلمان ہیں ان کا جو پڑھائی کا پرتشت ہے وہ بھی چھپن فیصدی کے آس پاس ہی ہے تو یہیں سدھار لیتے ہیں حالات اس کے بعد دیش کا موڈل اور اس پر چرچہ کر لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں چترہ جی سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ جن بیان پر یہ چرچہ کو جس اینگل سے لے جانا چاہتے ہیں ہندو مسلم اور اسے یہ بات اسپسٹ ہے کہ آج دیش کے جو ماحول ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو ہندو ہوں کہاں مل رہا ہے روزی روزگار نوجوانوں کو کیا حال ہے سیما اوپر کیا حال ہے کسانوں کی یہ دیش میں پارلیا میٹ میں مہاتمہ گاندھی کو گالی دینے والے لوگ بی جے پی کے سانسد ہیں یہ دربھاگی پور نشتی ہے راشت پیتہ گاندھی جی کو گالی دی جا رہی ہے یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ان کی گمبیرتہ کو سمجھنے کے بجائے آپ اس کو ہندو مسلم کا رنگ دینا چاہ رہے ہیں ماننی عبدالباری صدقی ساہر کسی سے بھی پڑے دیش بھکت ہے ان کے دیش بھکتی پر تو سوال کھڑا نہیں کیا جا رہا ہے سوال دیش کو لے کر وہ کھڑا کر کے چلے گئے نا اور سوال دیش کو لے کر ان کے دیش بھکتی چھوڑ دیجی وہ تو دیش پر سوال کھڑے کر رہے نا کہ دیش کا محال ایک گڑ بڑ ہو گیا ہے دیش بھکتی تو چھوڑیے آپ ہندوستان کے اوپر اگر کئی سوال کھڑے کرے گا اتنی بڑی آبادی دنیا کا سب سے بڑا لوگ تند رہیے سرکار پر ہے بی جی پی کا کہہ نام لیا انہوں نے بی جی پی کا کہہ نام لیا انہوں نے بی جی پی کا کہہ نام لیا دیش پر سوال نہیں ہے وہ گرم سے کہتے ہیں ہندوستانی ہے